بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اندر چینل آج میں آپ سے ایک زبردست فیس کلینر شرک کرنے والی ہوں جو ہر ایج کے لیے ہے خاص طور پر وہ عورتیں جو کچن میں کام کرتی ہیں اور یا دھوپ میں باہر کام کرتی ہیں ان کی جلد سیاہ ہو جاتی ہے اور جلد پر کالے کالے نشان پڑھ جاتے ہیں اگر یہ کلینر صرف پانچ منٹ کے لیے روزانہ لگائیں گی تو ان کی جلد بلکل گلو کرے گی اور یہ داگ داگ بے چیرے سے ہٹ جائیں گے اس کے لیے صرف تین چیزیں ہم نے لینی ہے اور ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتاؤں گی اور کون کون سے جلد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے لیے لے لینا ہے ایلو ویرا کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا دھو کر میں نے اس کو ایسے کھڑا کر لیا تاکہ اس کے اندر سے جو پیلا پانی ہے ٹاکسک وارٹر یہ نکل جائے اس کے بعد اس کو ری واش کرنا ہے ری واش کر کے میں نے ون ٹیبل سپون اس کا پلپ لے لینا ہے اور اتنا سا کیلہ لے لینا ہے اور ون ٹیبل سپون گلیسرین لے لینا ہے اب میں آپ کو بتاتی اس کو بنانا کیسے ہے اس کیلے کے اندر یہ ہم نے پلپ ڈالنا ہے اس کا ایلو ویرا کا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دونوں کو اچھے طریقے سے پیڑے ہی میش کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو پھر آپ نے ایک جارجٹ یا ململ کا کپڑا لے لینا ہے اور اس پر کو اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ یہ سمور ہو جائے اس کو اس میں سے سکوز کر لینا ہے یہ بڑا سٹکی ہوتا ہے یہ چھرے سے جھریوں کو بھی ختم کرتا ہے اور چھرے کے تمام نشنات کو اگر آپ اس کا بقائد کیسے استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ کھانا پکا کے فارغ ہوں جب باہر سے آئیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر رہے ہیں میں بھی آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاتی ہوں ہم نے اس میں گلیسرین ایڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت زبطہ جیل بن گیا اب اس میں لاسٹ میں ایک چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے اولیو آئیل اگر اولیو آئیل نہیں ہے تو آپ کوکنٹ ٹائل ایڈ کر سکتے ہیں یہ واقعہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اس کا بقائد کیسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر داگ دھرپے چھائیاں اور جھوڑیاں یہ سب ختم ہو جائیں گے یہ مراف فیس کلینر جلد تیار ہو چکا ہے اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے ہاتھوں کو واش کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا جل لینا ہے اگر آپ نے اس کو فیس میں بھی لگانا ہے تو فیس کو بھی پہلے واش کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو لگا کے اپنے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دو سے تین منٹ اس کا مساج کرنا ہے ہاتھوں پر چہرے پر اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اگر آپ اس کا بقائطی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میں نے اس کو جلدی ہی واش کر لیا ہے کیونکہ مجھے ابھی ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی اب یہ جو ہمارے پاس بچ کیا ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار دن ہم اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائٹ انٹینر میں ڈالنے اس کو ہوا نہ لگے بنائیں جلدی ڈرائے ہو جائے گا اس کو بند کریں گے پریسے فریج میں رکھ دیں گے تین سے چار دن ہم اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بقائدہ استعمال سے آپ کے چہرے پر چھائیاں جوریاں داگ دھبے اور جو کھانا پکانے کے بعد سکن میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ بازو اٹھا کرسکل فراو ہو جاتی ریش ہو جاتی سکن کے اوپر اور جب دھوپ میں آؤ دھوپ سے آنے کے بعد بھی سکن خراب ہو جاتی ہے جیسے آپ باہر سے آئیں یا کھانا پکا کے فارغ ہوں اچھے تک سے ہاتھوں دھو کر اور اس کا مساج کر لیں پانچ میٹے کے لئے چھوڑ دیں پانچ میٹے بعد آپ سکن کو واش کر لیں اور آپ کی سکن ہمیشہ گلو کرتی رہ گی یہ جو سکن کے ڈرائنس بھی ختم ہو جائے گی رہستہ رنکرز لی کام ہونے شروع ہو جائیں گے اور سکن آپ کی بہت زیادہ گلو کرے گی آپ کو ہماری آج کی یہ سکن کیر جلد کیسی لگی کومنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شکر کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکچڈ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ